یوکریوٹک سیلز کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے ٹیبیولز اور فیلمینٹس کا جو کہ کمبائن ہوتے ہیں اور کمبائن ہو کے سائٹو سکیلٹن جو ہے بناتے ہیں سائٹو سکیلٹن کا کام ہوتا ہے کہ یہ سیل کی شیپ مینٹین رکھتے ہیں اس کو سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے سیلز کے اندر یہ لوکوموشن میں اور ٹرانسپورٹیشن میں اور ٹرانس لوکیشن آف میکرو مولیکیولز میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں لوکوموشن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے موٹیلٹی تو سائٹو سکیلٹن جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سیل کی شیپ مینٹین کرنے میں سپورٹ دینے میں موپمنٹ میں موٹیلٹی میں اور اس کے علاوہ بہت سے میکرو مولیکیولز کو ٹرانس لوکیٹ کرنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اگر ان کی کمپوزیشن کی بات کی جائے تو سائٹو سکیلٹن جو ہے وہ مائکرو فیلمینٹ، مائکرو ٹیبیول اور انٹرمیڈیٹ فیلمینٹ سے بنے ہوتے ہیں مائکرو انٹرمیڈیٹ فیلمینٹس ہیں یہ کیا ہیں سب سے پہلے آتے ہیں مائکرو فیلمینٹس مائکرو فیلمینٹس جو ہیں وہ تھن لینیا سٹرکچر ہوتے ہیں یہ مسل سیلز کے اندر اوبزرگ کیے جاتے ہیں اور ان کا کام جو ہوتا ہے کہ یہ سیلز کی جو کانٹریک کرنے کی ابیلٹی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں یہ جس پروٹین سے مل کے بنے ہوتے ہیں اس پروٹین کا نام ہے ایکٹن ایکٹن کے ساتھ اور بھی بہت سے پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ اس کے ساتھ کمبائن کرتی ہیں اور سیل کی موومنٹ میں ہلپ آؤٹ کرتی ہیں ان میں سے ایک ایک ایکزمپل ہے میوسین کی میوسین جو ہے وہ ایکٹن کے ساتھ کمبائن کرتی ہے اور مسلز کی کانٹریکشن میں ہلپ آؤٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ ایکٹن مائکرو فیلمینٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ مولیکیوز کی موومنٹ میں ہلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ اورگنیلیز کی سائٹو پلاس میں مومنٹ میں ہلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ میسنجر آر این اے کی مومنٹ میں بھی ہلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ نیوکلیس سے لے کر پرٹیکلر پوزیشن میں جہاں پر سائٹو پلازم انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے وہاں پر ان کو پہنچنے میں ہلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ایکٹن اور ایکٹنگ بائنڈنگ پروٹین جو ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ویزیکلز کی مومنٹ میں بھی ہلپ آؤٹ کرتی ہیں جو کہ انڈو پلازمک ریٹیکولم گالجی کمپلیکس اور پلازمہ میمبرین اور لائسو سومز کے درمیان میں ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ انڈو پلازمک ریٹیکولم جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزوں کی سنتسائز کرتا ہے اور ان کو سنتسائز کر کے گالجی کمپلیکس تک پہنچا دیتا ہے گالجی کمپلیکس سے وہ کٹ آف ہوتی ہیں اور جہاں کہیں پر ان کو ضرورت ہوتی ہے سیل میں وہاں پر وہ پہنچ جاتی ہیں انہی جو ہے وہ بیزیکلز میں سے ایک فورمیشن ہوتی ہے لائسو سومز کی جو کہ سیل کو انڈویٹ فورن پارٹیکلز سے بچاتے ہیں اور فورن پارٹیکلز کو انڈویٹ کر لیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اور ان کو ایٹ اپ کر جاتے ہیں تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ بیسیکلی مایکرو فیلمنٹ کیا ہوتے ہیں وہ کس پروٹین کے ملنے سے بنتے ہیں پروٹین کا نیم آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس پروٹین کے ساتھ فردر کوئی پروٹین مل کے کیا کام کر سکتی ہے نیکسٹ آتے ہیں مایکرو ٹیبیول مایکرو ٹیبیول جو ہوتے ہیں یہ لارجر ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو مایکرو فیلمنٹ اور ان کا سٹرکچر جو ہوتا ہے ٹیبیلر ہوتا ہے اور جس پروٹین کے ملنے سے یہ بنتے ہیں اس کا نام ہے ٹیبیلن اور ہر ٹیبیلن جو مولیکیول ہوتا ہے وہ گلوبلر پروٹین کی ہیلپ سے بنتا ہے یہ جو مولیکیول ہوتے ہیں یہ ہیٹ سے لے کے ٹیل تک کمبائن ہوتے ہیں اور تھرٹین سٹرینڈ بناتے ہیں جو کہ تھرٹین سٹرینڈ کمبائن ہوگے پھر مایکرو ٹیبیول بناتی ہیں اب یہ جو ٹیبیول ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہیں ڈیفرنٹ سٹرینڈ پریزنٹ ہوتی ہیں اور وہ ہیٹ ٹو ٹیل کمبائن ہوئی بھی ہوتی ہیں اٹیچ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ سٹرکچرلی اور فنکشنلی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ایک end کو plus end کہا جاتا ہے اور دوسرے end کو minus end کہا جاتا ہے جو plus end ہوتا ہے اس کی speed fast ہوتی ہے وہ بہت تیزی سے tibulian subunits کو add بھی کرتا ہے اور delete بھی کرتا ہے جبکہ جو minus end ہوتا ہے وہاں پر speed جو ہوتی ہے وہ comparatively slow ہوتی ہے micro tibules جو ہوتے ہیں یہ cell dvn میں بھی help out کرتے ہیں کیونکہ یہ chromosomes کو daughter cells کی طرف move کروانے میں help out کرتے ہیں اس کے علاوہ micro tibules جو ہیں وہ بہت ہی important structures بنانے میں use ہوتے ہیں جیسے کہ cilia اور flagela cilia اور flagela کا بہت سے organisms کے اندر بہت important role ہوتا ہے جیسے کہ motility میں help out کرنا اس کے علاوہ food کی intake میں help out کرنا اس کے علاوہ جو صحیح direction ہے اس کو choose کرنا اس کے علاوہ chemicals کو detect کرنا کہ organism کے لیے جو ہے وہ نقصاندے ہیں یا فائدہ ہیں تو اس طرح کے ساری functioning جو ہے وہ cilia اور flagela میں different organism میں depend کرتی ہے ان دونوں پر تو ان cilia اور flagela کو بنانے میں بھی micro tibule کا important part ہوتا ہے ان کے origin کی اگر بات کی جائے تو micro tibule جو ہیں یہ basically ایک center سے نکلتی ہیں جس کو جو نیپلیر کے پاس ہوتا ہے جس کو centrosomes کہا جاتا ہے centrosomes جو ہوتے ہیں ان کے آس پاس membrane present نہیں ہوتی centrosomes کے اندر pair present ہوتا ہے جن کو centriules کہا جاتا ہے اور یہ جو centriules کا pair ہوتا ہے یہ بھی micro tibules کے ملنے سے بنتا ہے centriules کا جو pair ہوتا ہے اس میں ہر centriules جو ہے وہ ایک دوسرے سے right angle پہ present ہوتے ہیں اور یہ short cylinder سے مل کر بنتے ہیں جو کہ آگے further 9 triplets micro tibules سے بنتے ہیں ان کی replication جو ہے وہ cell devian سے پہلے ہوتی ہے higher plants کے اندر centriules present نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر micro tibule organizing center جو ہے وہ present ہوتا ہے intermediate filaments کی بات کی جائے تو یہ micro filaments کی نسبت larger ہوتے ہیں جبکہ micro tibule کی نسبت smaller ہوتے ہیں تو ان کا size جو ہے وہ micro tibule اور جو micro filament ہیں ان کے center میں آتا ہے یہ basically اس کی five different types ہیں اور ان کی composition اور arrangement جو ہے وہ cell کی type پہ depend کرتی ہے جس cell کے اندر یہ present ہوتے ہیں cancer کی detection میں یہ help out کرتے ہیں cancer cell کی detection میں help out کرتے ہیں جس میں پتا چلتا ہے کہ basically cell کس type کا ہے اس کی age کس طرح کی ہے اس کا origin کیا ہے تو cancerous condition میں بھی یہ help out کرتے ہیں اگر proper cell جو ہے اس کی type determine کر لی جائے تو پتا کیا جا سکتا ہے کہ پیشنٹ کو کس طرح کا treatment دینا چاہیے کیونکہ cancer کی different types ہیں تو اس میں cell کا identify ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ پتا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ cancer کس stage کا ہے تو ان ساری چیزوں میں جو help out کرتے ہیں وہ intermediate filament ہوتے ہیں تو یہ تھی آپ کی different organelles ان organelles کو آپ نے یہاں سے بھی کرنا ہے جو کہ آپ کے کوش پہ کرتے ہیں تو یہ تھی آپ کی different organelles کا حصہ ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو notes دیے گئے ہیں اور FSE کی book سے بھی guide کیا گیا ہے تو آپ نے وہاں سے بھی اس کو prepare کرنا ہے آپ نے ہر topic کے اندر جو data ہے وہ add کر لینا ہے جیسے اگر mitochondria ہے تو وہ یہاں سے بھی کرنا ہے جہاں سے آپ کو باقی کروایا گیا ہے آپ نے وہاں سے بھی add کر لینا ہے اسی طرح سے آپ کی lysosomes کے بارے میں یہاں سے بھی کروایا گیا ہے اور باقی دوسرے سائیڈ سے بھی کروایا گیا ہے اندی سیم وے گولجی اپریٹس ہے انڈوپلاسمی ٹیٹیکیولم ہے پلاسٹیڈز ہیں ساری کی ساری organelles آپ کو کروایا گئی ہیں اپنے وہاں سے بھی کرنی ہے نیکسٹ آتی ہے کہ سیل کی surfaces جو ہیں وہ کیسی کیسی ہوتی ہیں اگر epithelial cells کی بات کی جائے تو ان کے اوپر add time cilia present ہوتا ہے اور add time flegilla present ہوتا ہے یہ سیل کی اس طرح کی extension ہوتی ہے جو کہ material کو pass out کرنے میں بھی help out کرتی ہیں بہت سے single cell organism میں اور small multicellular organisms کے اندر یہ help out کرتی ہیں کہ پورے کے پورے organism کو liquid medium کے اندر move کرا سکے اس کے علاوہ جو flegilla ہوتا ہے وہ males کے reproductive cells جن کو sperm کہا جاتا ہے ان کو بھی locomotion میں help out کریں گے اور جہاں کہیں پر egg present ہوگا یا female cells present ہوں گے وہاں پر male cells کو لے کے جائیں گے اور ان کی reproduction جو ہے وہ کروائیں گے سیلیا اور flegilla کے beating patterns جو ہیں وہ different ہیں ان کا internal structure جو ہے وہ somehow same ہے سیلیا اور جو flegilla ہیں ان کا basic structure same ہے لیکن تھوڑی بہت ان کے اندر changes ہیں ان changes کے علاوہ جو ان کا structure ہے اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ اس کے اندر long cylindrical 9 pairs of microtibules present ہوتی ہیں جو کہ central pair کے آس پاس present ہوتی ہیں ہر سیلیم یا flegilla کی جو بیس ہوتی ہے بیسل باڈی ان کے اندر بیسل باڈی present ہوتی ہے جس کو kineto somes کہا جاتا ہے جو کہ single centriule کے structure کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی ہے کچھ cells ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہ سیلیا کی help سے move کرتے ہیں نہ flegilla کی help سے move کرتے ہیں بلکہ وہ amoeboid movement کے ذریعے سے help out کرتے ہیں اور amoeboid movement کو show کرنے میں ان کی help out کرتے ہیں سوڈو پوڈیا کچھ یوں کر رہے اور کچھ multi cellar organism جو ہیں کہ movement show کرتے ہیں جس سائیڈ پہ amoeboid جس سائیڈ پہ soڈو پوڈیا move کرتا ہے اسی سائیڈ پہ پوری کی پوری body جو ہے وہ movement show کرتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا amoeba کے اندر تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے soڈو پوڈیا ہوتے ہیں اور movement جو ہے وہ show ہوتی جاتی ہے تو یہ movement جو ہے جہاں جہاں soڈو پوڈیا move کرے گا وہاں وہاں organism پورے کا پورا move کرے گا اور اسی سائیڈ پہ اس کی eating direction بھی ہوگی تو اس طرح سے آپ نے یہ کچھ اس کی کرنی ہے کہ اس کی movement جو ہے وہ کس کس ذریعے سے ہوتی ہیں سیلز کی اس کے علاوہ آپ نے خود سے لکھنا ہے اپنی بکیوں پر mark کر لی دیے گا کہ سیلیا بیسیکلی دو ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک motile ہوتے ہیں ایک non motile ہوتے ہیں non motile سیلیا جو ہوتے ہیں ان کو primary سیلیا بھی کہا جاتا ہے جو کہ as a sensory organelles بھی کام کرتے ہیں یوکریوٹس کے اندر سیلیا اور فلیجلا جو ہوتے ہیں وہ structurally similar ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ان کے اندر جو changes آتے ہیں وہ ان کے function کے لحاظ سے آتے ہیں مطلب جس organism کے اندر یہ present ہے اس کے اندر اس کا کیا function ہے اس حساب سے ان کے structure کے اندر modifications جو ہیں وہ آ جاتی ہیں جو immotile قسم کے سیلیا ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ signals کو communicate کرتے ہیں environment سے cell کے اندر اور different cells کے اندر بھی تو اس طرح سے سیلیا کا کام جو ہے وہ signals کو communicate کرنا ہے فلیجلا اور سیلیا جو ہے یہ movement میں بھی help out کرتے ہیں اور organism کو proper اپنی life جو ہے وہ گزارنے میں help out کرتے ہیں اور اس کے علاوہ reproduction میں بھی help out کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سیلیا اور فلیجلا ہیں ان کے کیا functions ہیں اس کے بعد آپ نے جو organelles پڑی ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے prepare کرنی ہے موسیقی موسیقی